اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی اب ایک سوال اجواب دینا آپ کے لئے سان ہو گیا حکیم الامت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی مجال سے حکیم الامت کے اندر ہے اور اس کو غیر مخلط امارے خلاف بہت مضبوطی سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ حکیم الامت مولا شرف علی ثانوی نے لکھا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ کا غیر مقلط ہونا یقین سے ثابت ہے قطعیت سے ثابت ہے امام حنیفہ غیر مقلط ہے اب ان کے علماء یہ حوالے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم غیر مقلط ہیں میں تم تانے دیتے ہو تمہارا تو امام غیر مقلط ہے حضرت ثانوی نے لکھا ہے غیر مقلط ہے تو اگر ہم غیر مقلط پھر کیا ہوا اب چونکہ وہ نہیں سمجھا نا اتراز کیا اور آپ نہیں سمجھے آپ مو نیچے کر کے بیٹھ گئے پھر فون گرے گئے ساجی گھمر صاحب میں نے کہا جی اتنے ایک بدن اتراز کیا ہے اس کا شواب چاہیے کیا اتراز ہے وہ یہ اتراز ہوگی میں پوچھتا ہوں آپ کس درجے میں ہو میں خانقصہ میں ہو تو ہمارے پاس دورہ کرو کام بہت ہے نا مصروف بہت نہیں اتنے واقعات میں آپ کو سنو مجھے تاجب ہوتے سن کر فسا ہوا ہے آنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ بھی پڑھ لو آ کر بارہ دن مجھے دو دن پہلے ایک ساتھی کے فون آیا وہ نے مسئلہ میسج کیا میں نے کہا میسج پر جواب دینا مشکل ہوتا ہے لمبا جواب ہے فون کرو اس کا فون آ گیا میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں پورا ایکس رے کر لیتا ہوں آپ کیا کرتے ہو کہا جی میں فرام درسے میں تخصوص کرتا ہوں میں نے کہا بیٹا آپ نراز نہ ہونا میرے پاس تُو نے پڑھا ہوتا تو اس سوال کا جواب تُو نے دینا تھا تُو تخصص کر رہے اور یہ سوال پوچھ رہے اگر میرے پاس تُو نے تخصص کیا ہوتا تو تُو نے پوچھنا نہیں تھا تُو نے ان سوالوں کے جواب دینے تھا تُو تخصص میں ہے اور تُو یہ سوال پوچھ رہے یہ سوال تمہارے رابعہ خمسہ کے لڑکا بھی سمجھا دے گا جو تُو مجھ سے پوچھ رہے خیر محیر صرف رہا تھا اعتراض کیا ہے غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجال سے حکیم الامت میں وجود ہے کہ امام ابو حریفہ کا غیر مقلد ہونا یقین سے ثابت ہے اب اس کا جواب آ گیا جواب کیوں آیا دیکھیں ہم کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں تقلید غیر مشتہد کرتا ہے امام ابو حریفہ مشتہد تھے اس لیے وہ تقلید نہیں کرتے تھے اور تقلید نہ کریں تو اس کو غیر مقلد کہتے ہیں فرق اتنا ہے آپ کے غیر مقلد کا معنی اور ہے اور ہمارے غیر مقلد کا معنی اور ہے تمہارے غیر مقلد کا معنی ہے تقلید نہ کریں ہمارے غیر مقلد کا معنی ہے لا یجتہدو ولا یقلدو تقلید بھی نہ کریں مشتہد بھی نہ ہو امام ابو حریفہ تقلید نہیں کرتے تھے اجتہاد کرتے تھے تو حکیم الامت تھانوی نے جو امام سے غیر مقلد کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ مشتحد تھے مقلد نہیں تھے مشتحد تھے مقلد نہیں تھے اور تمہارے اگر مقلد کا معنی یہ ہوتا ہے یہ بندہ مشتحد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں حکیم علمت حانوی کا مطلب اور ہے اور تمہارا مطلب اور ہے جب کتنا واضح فرق ہو گیا پھر تم نے اعتراض کیسے کیا اللہ ہم سب کو اپنے مسئلک سمجھ کر سمجھانے کی طریقہ